اپنے گھر میں شیر دوسروں کے گھر میں جا کے ڈھیر ہونے والے ہلکی ٹیموں کے ساتھ کھیل کر ان کو ہرا کر میں نے ایک شخص کا انٹرویو دیکھا انڈیا کا تھا اور انہوں نے پاکستان اور شرلنکا کے ٹیسٹ میچز کے پر یہ تفسر کر رہا ہے کہ یہ بابا رازم یا پاکستان کی ٹیم شرلنکا کو دو سفر ہرا کر جو کہ سیونتھ رنکنگ ٹیم ہے ان دے ورلڈ فور ٹیسٹ میچز اور اس کو ہرا کے بڑا خوش ہو رہے ہیں تو بھائی میں آپ کو اور وہ شخص انڈیا کا تھا تو بھائی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ بھی کوئی نمبر ون ٹیم کو ہرایا نہیں ہے ابھی اپنے سیریز کے اندر نہ اسی وقت کسی نمبر ون ٹیم کے ساتھ آپ کی او ڈی آئی سیریز چل رہی ہے جس کا دنیا کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس پین کرکن فوس کے اوپر جو جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز اور انڈیا والوں کے ون ڈے انٹرنیشنل کے لیے اور اتنا بڑا سٹار سپورٹ خرج کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کے پیسے بھی ریکاور ہوئے ہوں گے اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو زیادہ تر سپانسر ملے ہوں گے اس سیریز کو دیکھ کون رہا ہے بھائی گنتی کے لوگ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ تفسرہ کرنا ہے وہ لوگ جو کہ اپنا شو چلا رہے ہیں یا سٹار سپورٹس والے یا گنتی کے کچھ گھنے چونے لوگ جو رات کو اگر جاگ رہے ہوں گے تو وہ میچ دیکھ رہیں گے کوئی شوق سے نہیں دیکھ رہا بھائی آپ لوگوں کا میچ آٹھ بھی رینکنگ ٹیم تھی ویسٹ انڈیز جو کہ ٹیسٹ میچز میں ایٹھ رینکنگ کے اوپر تھی آپ ان سے جو ہے وہ جیتے ہو پاکستان پھر سیونتھ والے سے جیتا ہے آپ کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو کہ اس وقت ورلڈ کپ کے اندر کوالی فائی بھی نہیں کریے شلنکا ویسٹ انڈیز کی ٹیم وہ کرکٹ ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ کے لیے کوالی فائی بھی نہیں کرے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے اور آپ اس ٹین تھ رینکنگ ٹیم کے ساتھ جو کوالی فائی بھی نہیں ہوئے ان کے ساتھ ایک سو پندرہ رن کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے آپ کے چھے چھے سانس آت آؤٹ ہو گئے آپ کیا کھلو گے بھائی ایشیا کپ اور کرکٹ ورلڈ کپ دا بگس کرکٹ بورڈ اور اس کا یہ حال ہے اس وقت آج کی پاڈکاست کے اندر ہم خلاصہ کریں گے انڈین کرکٹ بورڈ انڈین کرکٹ ٹیم کا اور اس وقت جو ان کی پرفارمنسز چلی ہیں یا اس وقت جو ان کے اوپر بہت زیادہ کریس آوام بھی کریے کہ کسی بھی کھلاڑی کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور اچانک سے جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو سائٹ پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں میرا نام ہے فہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاڈکاست ایکسٹر کور جی بھائیو تو اس پاڈکاست میں میں بات کر رہا تھا انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے حوالے سے جو کہ ان کا ٹور ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز کا اس ٹیس سیریز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا ٹیس مچ جیتے تو کوئی اتنا مطلب ہائپ نہیں ہے کیوں کیونکہ بھائی ایٹھ رینکنگ کی ٹیم ہے اس وقت ویسٹ انڈیز ای نو ویسٹ انڈیز کا ٹیم اس کے اوپر میں پاڈکاست بھی بنا چکا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک کسی زمانے میں بہت بڑی ٹیم ہوا کرتی تھی میرے جو ہے وہ پاڈکاست کے اوپر میری جو پہلی پاڈکاست میں نے بنایتی ویسٹ انڈیز کرکٹ کے اوپر اور آئی پیل کے اوپر جو سر گار فیلڈ سوبرز نے گاری سوبرز نے آئی پیل کے بارے میں کہا تھا میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے نیچے اگر آپ جا کر دیکھیں گے اگر کچھ لوگ میرا پاڈکاست کنٹینیو فالو کرتے ہیں تو آپ جا کر دیکھیں گے کہ اس پاڈکاست کے نیچے ایک انڈیان ہے دو انڈیانز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بہت لمبے چوڑے کمنٹس کریں اتنا بڑا کمنٹ ہے کہ تقریباً تین سے چار منٹ تو اس کو پڑھنے میں نکل جائیں گے پھر اس کا جواب دینا پھر اس کے بعد اس کا ایک اور کمنٹ آنا ایک اور بندے کا کمنٹ آنا بھائی انڈیا والو آئی ٹوٹلی اگری آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے آپ لوگ میری پاڈکاست دیکھ رہے ہوگے لیکن وہ میرا تجزیہ نہیں تھا وہ سرگال فیلڈ سوبرز نے کہا تھا جو کہ آج ست ثابت ہو رہا ہے یہی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم جو ان کا وکیٹ کیپر ہے جوشوا جوشوا ڈی سیلوا یہ کیا نام ہے وہ وکیٹ کیپنگ کے پر کھڑے ہو کر وہ بول رہا ہے کہ ویرات کو لی کو کہ اپنی ہندرڈ کمپلیٹ کرو مجھے آپ کی ہندرڈ دیکھنی ہے اس کی ماں جو ہے وہ اگنس ٹیم کی جو پلیئرز ہیں ان کو ان سے ملنا چاہ رہی ہیں ان کی فینز ہیں آہ is this even a سیریز لیٹرلی یہ کہیں سے آپ کو سیریز لگ رہی ہے جس کے اندر جوش و جذبہ وہ اپنے ملک کے کھلنے کے لیے اپنی ٹیم کے لیے کھلنے کے لیے یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے فینز اور کرکٹرز انڈین کرکٹ کے سٹارز یا سپر سٹارز یا جو بھی آپ کہہ لیں انڈین کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا ہے اور ان کے جو ہے فینز ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جو ان کو بول رہے ہیں کہ we want you to continue and we want you to score a hundred we want you to see to score a hundred تب ہی ہم نے ویرات کی ہنڈریٹ دیکھئے کیا اسی وجہ سے ویرات کولی نا کیونکہ ویسٹن ڈیز نے شاید ان کو بالنگ یہ اسی کروائی کہ آؤٹ نہیں کرنا لیکن اگر اس کے باوجود بھی انڈیا کے سابق کپتان ویرات کولی اور لیجن نو ڈاوڈ ان کے بہت اچھے رنچز بہت اچھا انہوں نے کھیلا ہے لیکن اتنا بھی بہترین ان کی فارم نہیں لگی تھی کہ انہوں نے جا کے ویسٹن ڈیز میں ہنڈرڈ مار دی آپ ویرات کولی کو بابر سے ملاتے ویرات کولی کو ٹاپ فور میں رکھتے بھائی آپ کمپیریزن اگر کرو کمپیریزن ویرات کولی تی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے اندر آفغانستان کے خلاف جبکہ بابر آزم کی دو سینچری ایک انگلینڈ کے خلاف ایک ساؤد افریقہ کے خلاف ساؤد افریقہ کی ٹیم کے اندر وہ پلیئرز نہیں کھل رہے تے سی ٹیم کھل رہی تی انگلینڈ کی ٹیم کے اندر وہ پلیئرز نہیں تھے بھائی پلیئرز تو پھر اس طریقے سے افغانستان کی ٹیم میں بھی نہیں کھل رہے تھے کتنے تو چھوٹ رہے تھے آپ لوگ کس طریقے سے کھل رہے تھے ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے افغانستان والے کیسے کھل رہے کھل رہے کھلی ٹیم کا میچ کھلی 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 تیس مچ کے پر نظر رکھتا ہوں انڈیا کی کسی اور کے ساتھ ہوں جب میں دیکھ رہا ہوں تو بات ہو رہی کس طریقے سے کھل رہے کس طریقے سے نہیں کھل رہے اور کس طریقے سے ان کا وکٹ کیپر ورات کھلی کو بولا ساری باتیں کرنے کی ہوتی دو وکٹ کی بھائی انڈیا کی جب آسٹریلیا کے ساتھ سلیج ہوتی ہے مطلب ٹرکٹ کے آپ کی اپنے دوستی یہ سب چیز ہی الگ جگہ ہوتی ہے لیکن لیکن لیک دیس اور اوپر سے انڈیا کے کچھ لوگ یا انڈیا کی ویڈیو ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگ آ کر بول رہے کہ پاکستان کے بابر آزم نے سیونتھ رینکنگ ٹیم کو ہرانے کے بعد بہت بڑا کارنامہ انجام دی دیا بھائی آپ نے 8 رینکنگ ٹیم کو ہرائے اب آجائیں بھائی ونڈے کے اوپر ونڈے انڈی کپتان بنایا کیونکہ نکلیس پورن اس وقت انجرد ہوئے میں کیا کھلا آپ لوگ نے مطلب اگر Kuldeep یاد یا رویندر جڈیجا نے بیٹنگ کری بول اچھی کری اگر 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 مطلب یونگ سٹر کو چانس دینا چاہ رہے تھے اور وہ اوپر کھلانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تیاری پتہ لگ جائے کون اوپر کھل سٹل مطلب یہ وہ ہی ٹیم ہے جس کے سپر سٹار جن کو کہا جاتا ہے ہاردیک پانڈیا جو 2017 کی چیمپئنز ٹوفی کے اندر جب چکے مار رہے تھے پاکستان کو تو انڈیا کی عوام کا کہنا تھے کہ اگر جھ ڈیجا 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 اگر انڈیا کے فان آپ لوگ کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں کرکٹ کو دیکھتے ہیں that is a different case but at least logic تو لگاؤ یار کوئی تو logic ہونی چاہیئے اس کی پیچھے کیا 180 رن پانڈیا بناتا وہ ہی پانڈیا جو کہ ان کے superstar کلاتے ہیں اور وہ پانڈیا جو ہیں انہوں نے ایک بار بیان بھی دیا تھا کہ we can select two teams and win any tournament in the world آپ تو اپنے premier جو ہے وہ players کو لینے کے بعد ایک team جو proper بنائی ہو ہے آپ اس سے بھی پانچ پانچ کلاڑی آؤٹ ہو کے 118 رن بنا رہے ہو that is your class صحیح یہ اچھا برا دن آتا ہے it's not about کہ آج اگر اچھا دن آیا ہے آج برا دن آیا ہے انڈیا کے اوپر تو بات ہو رہی ہے اچھا دن آئے گا تو ہم تعریف بھی کریں گے لیکن اگر آپ کے اندر جیلیسی فیکٹر نہیں ہونا چاہیئے صحیح ہے آپ نے کھیلا آپ نے کھیلا یہ ویڈیو صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم نے کیا کر آئے دس ویڈیو آلس 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 آف انڈیا وہ لوگ انڈیا کے اندر جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے اس بات کو انڈرس آئیمز رہے ایک رن سے جیت رہے یا ایک وکیٹ سے جیت رہے لڑکتے لڑکتے جیت 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 ہی ہوتی ہے صحیح آئی ٹوٹل آگری دوسری کی خوشی میں خوشی ہو سیکھو آج پاکستان جیتی تھی تو آپ لوگ بول رہے تھے کہ بابا رازم نے کون سا تیر آپ پاکستان سانتھویں نمبر سے جیتے آپ آٹھویں نمبر سے جیتے تیس میچ اس میں ایک تیس میچ جیتے دوسرا تیس میچ چلو صحیح ہم یہ لیوریش دیتے باریش ہوگی بھائی ڈونٹ ٹیک اینی ون لائٹ لی پاکستان اگر آپ لوگ بات کر رہے تو جواب دینا ہم لوگ بھی آتا ہے پاکستان عوام کو بیٹھے وئے جواب دینا آتا لیکن ہم دیتے نہیں چلو کوئی بات نہیں کوئی بندہ بول رہے جنگل میں ہاتھی جا رہا تھا پیچھے کتے بھوکرت ہاتھی نے سنا نہیں کیوں کیونکہ ہاتھی کا جیسچر نہیں کتے کو جواب دینا میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیتے نہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہتے آج پہلی بار میرے خلصے پاکستان سے کوئی ایسا پاکست یا کوئی ویڈیو میرا خیال بن رہی باقی جتنے بھی لوگ پاکستان سے ویڈیوز بناتے ہیں کرکٹ پاکست کے حوالے سے جو کہ بابر کو باب باب کہہ رہے ہوتے اور بابر کو برا کہہ رہے ہوتے آپ اپنے ملک سے ہی ایس ایس کرکٹ فین میں کوئی بہت بڑا فین ہوں آئی ٹوٹلی اندرسٹائن ایس ٹرو لیجن چیز ماسٹر رنز بنائے سب چیز دنیا کی تاریخ اندر سب سے بہترین قسم کا بلے باز انڈیا کے پاس آیا جو سچن کی کلاس تھی وہ کسی کی بھی نہیں تھی لیکن پاکستان کے اندر اسی طریقے سے جس طریقے سے سید انور کی رسٹ مومنٹ تھی شاید انڈیا کی کسی پلئیئر کے پاس آش نہیں چاہیے تو آپ بھی اس کے بارے میں بولنا چاہیے آپ بھی بات کرنی چاہیے کہ انڈیا ایسا کر رہے تو ہم بھی بول سکتے لیکن اگر بول نہیں رہے that's a different case we don't want to start a digital war of cricket جس اندر on field کیا اور اس سے زیادہ off field کی بات ہم لوگ کر رہے ہوں بھائی on field aggression ایک different چیز ہے لیکن off the field you need to understand and you need to appreciate the other people as well this is a humble request to the fans of cricket in India as well from my side اس ہی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا podcast and اپنا بہت سارا خیال رکھی گا چینل کو like share subscribe کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ